ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس لیے واپس چلا آیا جب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے تین مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کو سواء جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور ابن المبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو صفیان بن عائنہ نے خبر دی کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا انہوں نے بسر بن سعید سے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6245